مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کتنا پیارا ارشاد ہے فرمایا خبردار میرے وارثوں پر انگلی نہ اٹھانا اگر کسی کی انگلی اٹھ گئی سات پیڑیاں گزر جائیں گی اللہ نسلوں میں عالم پیدا نہیں کرے گا مالدار نظر آئیں گے کنبے برادری والے نظر آئیں گے تاجر نظر آئیں گے خاندان والے نظر آئیں گے شیخ پتھان نظر آئیں گے نسلیں چراغ لے کے ڈھونڈو گے نسلوں میں کوئی خادم قرآن نہیں ملے گا اسی ستم زریفی کی وجہ یہ بنی آج میرے عزیزوں مال کے عاشق بڑے نظر آئے قدم قدم پہ تمہیں قرآن کا دسمن نظر آئے گا مال کے وارث نظر آئے کاروبار کے وارث نظر آئے کوٹے بنگلی کار کے وارث نظر آئے قرآن کو سینے سے لگانے والا دور دور کوئی نہیں کاش اللہ کے قرآن کی فریاد سن لیتے خدا کا قرآن کہتا کہاں چلا گیا تیرا بلال کہاں چلا گیا تیرا بوزر غفاری کہاں چلا گیا تیرا انہ سے کہاں چلا گیا تیرا عمر کہاں چلی گئی تیری سمیہ کہاں چلے گئے تیرے ہمارو یاسر کہاں چلا گیا شانو والا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے جسم سے خون نکال دیا لیکن قرآن کو سینے سے جدا نہیں کیا ہے آ رہا ہے عذاب الہی کا دوسرا میرے عزیزو دوسرا ریلہ عذاب الہی کا کرونا وارس کی صورت میں آ رہا ہے پروردگار عالم نے پہلے ڈھیل دے دی فرمایا صدر جائیں گے لیکن ہم تو اور تباہی کے دروازے پہ کھڑو کر ان باتوں کا مزاک اڑھانے لگ گئے اللہ اکبر جب کرونا وارس آیا لوگوں نے واویلا کیا معیشت کمزور ہو گئی تجارتی مراکز بند ہو گئے ہائے مر گئے ہائے مر گئے عزیز علیہ السلام نے بھی دروازے پہ کھڑو کے مسکرہ دیا فرمایا ابھی مرے کان جس دن موت کا پیغام لے کے آوں گا ایسا موت کا جھٹکہ دوں گا دنیا کی ساری لذتیں بھول جاؤ گے یار کرونا وارس آیا تھا مر مر کے بچ گئے مر مر کے بچ گئے فرمایا خبردار خبردار مر مر کے بچے نہیں بچ بچ کے مرو گے کونے کھانچوں میں چلے جاؤ موت آئے گی بزاروں میں چلے جاؤ موت آئے گی قیلوں میں جا کے چھپو جاؤ موت آئے گی ملک بدر ہو جاؤ موت آئے گی بیلوں میں سراخوں میں چلے جاؤ زمین کے اندر چلے جاؤ موت آئے گی کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اُلُّ من علیہا فان وَيَبْقَى وَجُو رَبِّكَ ذُّلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ نہ تھے نہ ہے نہ رہیں گے تھا رہا اور قیامت کی صبح تک اللہ کا نام باقی رہے گا تم نے حکومتوں کی آڑ میں ٹک کر لی تم نے مال کی آڑ میں ٹک کر لی تم نے دنیا کے عدوں کو سامنے رکھ کر میرے سے ٹک کر لی تم نے عصر و رسول کو آڑ میں رکھ کر میرے سے ٹک کر لی تم نے دنیا کی مالداری کو آگے رکھ کر مجھے کمزور کرنا چاہا میری طاقت کو کمزور کرنا چاہا وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ کون کون سی داستان تمہارے سامنے ہے اپنے نبی کے ذریعے بیان کروں کچنے سرکش میرے دربار میں آئے کچنے سرکشوں نے میری دنیا میں آکے آنکھ کھولی ہر ایک نے مجھے گھور کے دیکھا ان کی آنکھ سلامت نہیں رہی کسی نے میرے پی انگلی اٹھائی ان کی انگلی سلامت نہیں رہی کسی نے میرے آگے طاقت ازمائی ان کو میں نے پاس پاس کر کے زمین پر ڈال دیا زہر الفساد فی البرنی والبہر بی ماں کا ثبت ایدی انہاس اب بھی کہتے ہو یہ سارا خدا کر رہا ہے اے ظالم ہو تمہیں خدا نظر آیا اپنے بھیڑے کر تو تو نبے نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں اسلام کا لبادہ اوڑا تم نے بچیوں کا حق کھا لیا اسلام کا لبادہ اوڑا چودری صاحب قبر میں جا رہے ہیں بی بی کا حق مہرہ دانی کیا اسلام کا لبادہ اوڑا پیر جی مجھے چل دن پہلے ایک فون آیا یقین جانو بارہ ایک وجہ رہے تھے ایک بہن دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی کہ بھائی مجھے بتا کسی حدیث میں کسی کتاب میں یا قرآن کی کسی آیت میں یا فنفوں میں مجھے بتا کئی نہ کہ خودکوشی جائز ہے میں نے کہا بیل کیا ہوا بچوں کی وجہ سے تنگ آ گئی نہیں نہیں میں نے کہا شو نے لٹھی ڈنڈے سے پٹائی کی ہوگی نہیں نہیں میں نے کہا ساس سوسر نے انگلی اٹھا دی ہوگی نہیں نہیں میں نے کہا دیور جیٹ نے کوئی بوتان بان دیا ہوگا نہیں نہیں کہا یہ لوگ تو پرائے لوگ تھے اگر یہ لوگ کرتے تو مجھے ان سے گلا کوئی نہیں تھا آج صبح عدالت کے اندر گئی تھی ایک طرف میرا بھائی کھڑا تھا ایک طرف اس کی بہن کھڑی تھی میرے بھائی کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھا میرا بھائی اب اللہ کا قرآن سر پہ اٹھا کے کہہ رہا تھا جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اب باقی چار مرلے زمیل کے خاطر آج بھائی نے قرآن اٹھا کر مجھے بہن کہنے سے انکار کر دیا ہے پوچھ رہے ہو کرونا وائرس کیوں آ رہا ہے شکر کرو مال پر ٹر رہی ہے ورنہ خدا پاک کی قسم ہے اہلات ایسے پیدا ہو رہے ہیں زمیل کے اوپر ایسے گناہ ہو رہے ہیں سیطان بھی دیکھ کے دور بھا گیا کہنے گا لو جی لو محنت مجھے نہیں کرنی پڑ رہی اللہ اکبر گناہ ایسے زمیل سے آسمانوں پہ جا رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا شگلوں کو بگاڑ کے رکھ دیتا چاہیے تو یہ تھا زمین میں دساں کے رکھ دیتا چاہیے تو یہ تھا انسان کا تحسنہ ستیہ ناز کر دیتا چاہیے تو یہ تھا انسان کو زمین پہ پارا پارا کر کے بٹی کے ذروں کے اندر لپیٹ کر بکھیر کر رکھ دیتا یہ تو احسان مانو مکہ کے در یتیم کا یہ تو احسان مانو اللہ کے پیار حبیب کا یہ تو احسان مانو ختم نبوت کا تاعت پہن کے آنے والے کا یہ تو احسان مانو جس نے اپنوں پراؤں کی پرواہ نہ کی جس نے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کی جس نے خاندان والوں کی پرواہ نہ کی جس نے امیر غریب کی پرواہ نہ کی تاعت چاچوں کو چھوڑ دیا اپنے پرائیں کو چھوڑ دیا کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن ایک بات کا پیغام دیتا دیتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیدہ آئیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جا کے ہمیشہ کے لیے آرام فرما رہے ہیں وہ پیغام کیا تھا یا ایوہ ناہات قولوا لا الہ الا اللہ 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 وہی غارہ را کا فیض ملا وہی امہ خدیجہ کے حجرے کا فیض ملا وہی صدیق کی گودی کا فیض ملا یقین دانو وہ فیسینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا میرے عزیزو دارالعلوم دیوبند میں آیا وہ فیسینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا پاکستان کے اندر آیا کبھی امداد العلوم میں آیا کبھی میرے عزیزو خانپور کے اندر آیا کبھی مخزن العلوم کے اندر آیا کبھی جامعہ بنوریا کے اندر آیا کبھی جامعہ شرفیا کے اندر آیا کبھی جامعہ امدادیا کے اندر آیا کبھی جامعہ خیر مدارس کے اندر آیا اس فیض نے اتنا اپنا رنگ چڑھا دیا مارنے والے مار مار کے تھک گئے کبھی کراچی میں جا کے مارا کبھی خیرپور میرس میں جا کے مارا کبھی اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ جا کے مارا کبھی لاہور کے میرے عزیزوں کورٹ میں جا کے مارا کبھی دروازے کی چوکٹ پہ جا کے مارا میرے عزیزوں حدیث کا سبب پڑھا کے نکلا کبھی گھر جاتے بے راستے بے مارا اللہ کی عزت کی قسم ہے ہر ایک شہید کے کفل پر یہ جملہ نظر آیا اس کے جنازے والی چرپائی پر یہ جملہ نظر آیا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسانہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا ظالموں کو شرم نائی کبھی میرے عزیزو اللہ اکبر کبھی میرے عزیزو پشاور میں جا کے معصوم بچوں پر خودکش مباری کر کے کبھی میرے عزیزو ورزیرستان کے اندر مانا اللہ اکبر تمہیں اللہ پاک نے ہمارے تحفظ کے لئے بنایا تمہیں اللہ جللہ شانو نے ہماری حفاظت کے لئے بنایا مجھے امانداری سے بتاؤ جب محافظ لوٹیرے بن جائیں جب محافظی ڈاک کے ڈاڈاک کا ڈالنے والے بن جائیں جب عزت کے رکھ والے عزت کو لوٹنے والے بن جائیں پھر دعا مانگو اللہ جللہ شانو مان نہ دے گزارہ ہو جائے گا سلامتی امان قبر کے اندر دے دے اگر اللہ کی عزت کی قسم مال کے پہاڑ گھروں کے اندر آگئے اگر امان کی رتی سینے کے اندر قبر میں نہ گئی گزارہ ہونا مشکل ہو جائے گا آج کا یہ دور ہے مال بچانا آسان ہے کاروبار بچانا آسان ہے اوہ میرے بھائیو عزیزو دوستو بزرگو گاڑی بچانا آسان ہے کوٹی بگلہ بچانا آسان ہے امان بنانا بھی اور امان کا پھلانا بھی امان کا پکانا بھی امان کا بچانا بھی آج میرے عزیزو اس برفی تندور کے اندر بہت مشکل ہو گیا اور میرے عزیزو مال لٹ گیا آج نکل آ جائے گا اگر امان کی دولت ہاتھوں سے چینے گئی قبر میں چلے جائے خدا کی قسم امان کی دولت واپس نہیں آئے گی آؤ چودہ سو سال پہلے مکہ کی دھرتی پر دیکھو اللہ اکبر ایک توحید کا پیامبر اٹھا تھا جس نے ساری قینات کے زنگلودہ دیلوں کو امان کے نور سے چمکا دیا پھر میرے عزیزو ایک ایسی محنت ایسی فکر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر زندہ کر دی کپڑے کی پروا کوئی نہیں جتی کی پروا کوئی نہیں مکال کی پروا کوئی نہیں رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر داکو نے میرے عزیزو نہ ان کے مال پہ حملہ کیا نہ ان کی اولاد پہ حملہ کیا نیرہ میرے عزیزو ان کے امان پہ حملہ کیا بات ابو بکر کی ہوتی بات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ طاقتور انسان کی ہوتی جو لو مقابلہ کرتے نظر آتے برابری کی بنیاد پہ مقابلہ ہوتا آؤ آؤ بات تو ہم سے کبیلہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی ہے جس کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں جس کے پیر میں جتی کوئی نہیں جس کے سر پہ اکار ٹوپی کوئی نہیں جس کے تن پہ کپڑا کوئی نہیں رسیوں سے باندھ رکھا ہے امیہ کی مارے مارنے والے نمبر وارا کے مارتے کبھی ابو جہل کی باری آتی ہے کبھی عطبہ کی باری آتی ہے کبھی ابن خلف کی باری آتی ہے کبھی ابو لہب کی باری آتی ہے واہ اللہ اکبر ادھر درہ بلال کی کمر پہ پڑتا ہے آہات آہات زبان بولنے لگ جاتی ہے مکہ کا ابو جہل کہنے لگا اوہ بلال بتا تو صحیح کیسے مانے گا کیوں مانے گا کہ جس چہرے نے جس آنکھوں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا ہو وہ جس چہرے نے جن آنکھوں نے حضور کے چہرے قدیدار کر لیا ہو پھر آنکھوں کے ذریعے حضور کی محبت دل کے اندر اتنی رچ بس گئی ہو وہ مارنے والوں مارو کتنا مارو گے تمہارے ہاتھ تھک جائیں گے تمہیں سانس چڑ جائے گا تمہارے کوڑے تمہارے درے ٹوٹ جائیں گے اور لے کے آؤ مار مار کے تھک جاؤ بلال ایک ہی طرح نہ زبان سے نکالے گا وہ جملہ کیا ہوگا مارو مارو تمہیں طاقت پہ ناز ہے ہمشے کے بلال کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی میرے عزیز و جل کے طرح میں آپ لوگ سننے تھے بتلا گئے سمجھا گئے اور لوگو جان دے دینا فاطمہ کے ابے کا کبھی ساتھ نہ چھوڑنا چودہ سو سال پہلے دھرتی پر اللہ کی توحید کا پھلیرہ بلند کرنے والے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے انہیں کیا خبر تھی ایسا وقت آئے گا وَشْتَ رَوْبِهِ سَمَنًا قَلِيلًا جوڑے سے پیزوں پر اس کے رسول کا نعرہ لگانے والا اپنے نبی کی محبت کا سودا کر دے گا خیر پل کے غیور مسلمانوں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا آپ میرے عزیز و دنیا چلے جاؤ پیر عبدالکریم صاحب ہی دنیا پھر کے آگئے اللہ جللہ سانو نے اک کا دکہ ملکوں میں مجھے بھیج دیا لیکن رب عزت کی قسم ہے خدا پاک کی قسم چوکوں میں چراہوں میں ائرپورٹ پر گلیوں میں میدانوں میں بس اسٹاپ پر میرے عزیزو شاپنگ مال پر حال میں مجھے ہر جگہ مسلمان نظر آیا لیکن میرے عزیزو میں اپنے سمیت رونے لگ گیا ہم میں مسلمانی تو نظر آئی لیکن مسلمان میں اسلام کئی نظر نہیں آرہا ہے بٹک رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو مال آ جائے عزت ملے گی غلط ہے اگر تم چاہتے ہو دنیا کا عوضہ آ جائے عزت ملے گی غلط ہے اگر تم چاہتے ہو سبلی کے اندر بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی یہ بھی غلط ہے میرے عزیزو اگر تم چاہتے ہو دنیا کا مال و مطا ہاتھ کے اندر آ جائے گا عزت ملے گی غلط ہے آہ میرے عزیز خالپور کی دھرتی پر جنم نینے والا اللہ اکبر ایک مرد قلندر ایک لاکھ حدیثوں سے زیادہ حفظ مولانا عبداللہ درخواستی رامت اللہ علیہ ان جیسوں نے ان جیسوں کے چہرے کی جارت کی ان جیسوں کو ان جیسوں کے چہرے اچھے نہیں لگتے خدا پاک کی قسم ہے جنہوں نے حفظ الحدیث دیکھا ہوگا آج میرے عزیزوں کون سا کون ایسا کون سی گلی ایسی کون سا میدان ایسا کون شہر ایسا جب پیر عبدالقریب امام الخطبہ نے جا کر اپنے فن خطابت کے جوہر گوہر نہ دکھائیں لیکن اللہ کی قسم سبحان اللہ کے نعرے لگانے والے نظر آئے پوری دنیا کے اندر عبداللہ درخواستی جیسا مرد قلندر کوئی نظر نہیں آیا یہ وہ لوگ جہے دنیا پر حکومت کرنے والے دنیا کی دھرتی پر حکمرانی کرنے والے اوہ لوگوں جب اپنے آپ کو بستر کی نظر کرتے تھے ان کے خواہ میں رسول اللہ کی زیارت ہو جایا کرتی تھی جب بستر سے اٹھ کر اپنے کو مخلوق کے حوالے کیا کرتے تھے چہریں ان کے ہوا کرتے تھے نگاہیں ہماری ہوا کرتی تھی ہماری نکمی نگاہوں نے ان کے چہروں کو دیکھا ان کے چہروں کو دیکھا اللہ کی عزت کی قسم خدا یاد آ جایا کرتا تھا آج میرے عزیزو آپ حضرات کو ایک فقیر ہونے کی حیثیت سے ایک غریبڑ سے غریبڑے سے گھرانے کا فرزند پرفرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو پیغام دے کے جاؤں گا اور لوگوں زندگی کے چھالیس سنتالیس ورے گزر گئے میرے عزیزو کہاں پہ چھال تھی کون سا تاروخ تھا کون سی رشتہ داری تھی خال پر کے اندر کون سا میرا دادہ نانہ بیٹھا خال پر کے اندر کون سا میرا رشتہ دار بیٹھا کون سا میرا ماما چاچا مکان لے کے بیٹھا لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جب قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے پوری دنیا کے اندر ہمیں سینے سے لگا دیا اللہ کی قسم لوگ ہمارا نام لے نہ بھول گئے ہماری برادری کا نہیں پتا ہماری قوم کا نہیں پتا اور لوگوں ہمارے خان ڈال کا نہیں پتا جہاں میرے عزیزوں قرآن کی بات ہوتی ہے عبدالقریب کا نام آ جاتا ہے حبیب الرمان درخواستی کا نام آ جاتا ہے جہاں اللہ کے دیل کی بات ہوتی ہے علکہ قدموں کے اندر دیکھو عبدالحنان صدیقی کا بھی نام آ جاتا ہے حبیب الرمان درخواستی حتیب امام الخطبہ حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب مارے تکبیر آسان ہے اللہ کے دین کو سبالنا جبچہ نماز پڑھ لی جبچہ روزہ رکھ لیا جبچہ خیر کا کام کر لیا یہ تو مزاقی اُلتا دین کے ساتھ مولانا میں آج اپنی عوام سے اپنے بھائیوں سے آج میں گلہ کر کے جاؤں گا اور آپ اس گلے کی تائید کرو گے ہم اتنے سے ہوا کرتے تھے میرے عزیزو نات سنا کرتے تھے چلو چلیے شہر مدینے نوجی تھے جو جگدہ سلطان ہوئے لائے دیدہ گمبد خضرہ دیا جتہ رحمت دی باران ہوئے سنتے تھے آپ نے میرے عزیزو نات میں سنا ہوگا جب مسجد جنبی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے انوار نظر آئے کراچی کے اندر میں نے کاری شب شاہ صاحب دیکھا میرے عزیزو بذرہ سے کے اندر ناظرے کی کلاس پڑھاتا تھا یقین دانو کبیت الخامل تھی دو سو روپے کے اندر میرے عزیزو وہ احرام کی بیلٹ لے کے آ گیا اپنے کپڑوں کے اوپر باندھر کیجئے کاظرہ جی یہ دیکھو میں نے کہا کیا کہنے لگا الحمدللہ اللہ کا گھر دیکھ کے آؤں گا نبی کا روزہ دیکھ کے آؤں گا میری حسی آگئی خدا کی قسم اس کے ایک شیر نے میرے سر کو جکا کے رکھ دیا وہ کہہ رہا تھا میرا دل میں چل رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دو آج ہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ اوہ لوگو لوگ پہلے ایسے ایسے اشار پڑھا کرتے تھے کمبت خضرہ سے امتی کا کنیکشن برقرار اور جاری ہوتا تھا کنیکٹ نہ کرتا تھا آج نوبت آگئی جب ہماری بے حسی عروج پر پہنچ گئی جب بچیوں کا حق دینا سوڑ دیا جب ماں کو جوتے مارنے شروع کر دیئے مزفرگڑ کوٹ عدو کی تاریخ گواہ ہے میرے عزیزو قلعہ دیدار سنگھ کی تاریخ گواہ ہے ماں کو دھکے دے کے نکالا تمہارے موبائل کی فیس بک کی تاریخ گواہ ہے اپنڈی کے اندر ماں کو جوتے مار مار کے گھر سے نکالا اب مولانا سر پکڑ کے روتے ہیں اسے خفا ہے مناکلا لگتا ہے آج کلمہ پڑھنے والے کو بھی پتہ لگ گیا گمبت خضرہ کا مکین رازے اہلیان خان پروالو پیری حمد کوئی نہیں لیکن میں آپ کو اللہ کے وزن سے حضور کی سیرت سنا کر نبی کے دکھڑے سنا کر آپ کو ایسا تڑپا کے جاؤ آپ اگلے مجھ میں تک یاد رکھو اگلی کانفرنس تک یاد رکھو مجھے امانداری سے بتاؤ کیا مولے کے حضور کے روزانور پہ جائیں گے پچھلے سال میرے عزیزو کرونا وائرس سے پہلے سال یقین جانو بچوں سمیت میں عمرے کے لئے گیا الیون بی سے مسجد علی کے پاس سے ہمارا گزر ہوتا تھا رضی اللہ تعالی میری بیوی نے میرے عزیزو ایک دل مجھے کا دیکھ تو صحیح یہ نوجوان ہے اٹھارہ سال کی اُلنیس سال کی عمر ہے اثر میں آؤ تب بھی یہاں کھڑا فجر میں آؤ تب بھی یہاں کھڑا مغرم میں آؤ تب بھی یہاں کھڑا میں ایک دن اثر کی نماز پڑھ کر جستجو تھی دل کے اندر تڑپ تھی میں میرے عزیزو ایلیون بی کے پاس پہنچا میں نے کہا میرے بابو جیب کٹ گئی کہ نہیں نہیں میں نے کہا بتا یہاں کھڑا رہتا ہے یہاں کوئی ملازمت کرتا تھا اللہ اکبر کفیل کی طرف سے جواب ہو گیا کہ نہیں نہیں میں نے کہا اللہ تو حجت کی بھی توفیق دیتے ہیں یا تو یہاں کھڑا نظر آتا ہے کہا مولانا بتاؤ پھر جاؤں کان میں کوئی ہوتل میں رہنے کے لئے چھوڑی آیا تھا کراچی جیسی مارکیٹر چھوڑ کر میں تو مدینے میں حضور کی محبت لینے آیا تھا میں کوئی کمبل لینے نہیں آیا تھا پیر جی میں اسے کیسے آشک مار جاؤ جو حضور کی محبت میں روتا ہوا جہاز میں بیٹھ کے مدینے جاتا ہے حضور کی مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا نماز کے فوراً بعد وہ بزار کے اندر نظر آتا ہے امام مالک تو مدینے سے بھار نہیں نکلتے تھے دوزار بارہ تیرہ کی بات ہے لڑکانے کا ایک بزرگ ملا ٹانگیں کوئی نہیں بساکھی کے سارے ویلچیر کے سارے صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھا تھا میں نے کہا بابا کتنے سال ہو گئے کہنے لگا اکتالیس سال ہو گئے میں نے کہا بابا بتا کس وقت آتا ہے کہ میاں تجھے کیا بتاؤں اثر سے پہلے آ کے بیٹھ جاتا ہوں عشاء کی نماز تک بیٹھا رہتا ہوں اللہ اکبر میں نے کہا کیا مانگتا ہے کہ کبھی میں نے اللہ سے بھی ساکھی نہیں مانگی ٹانگیں پر نہیں نہیں گزارا ہو جائے گا الکے عشق سینے میں نعرہ الکی محبت کے بغیر قبر میں چلا گیا میں اندازہ کر رہا ہوں قبر میں جا کے کیسے لیٹوں گا اس نوجوال سے میں نرز کیا میں نے کہا بابو بتا تو سئی تیرے تجھے کوئی مسئلہ ہے کہنا کہا مولی صاحب اگر آپ سننا ہی چاہتے ہو پاکستان سے میں نے کہا جی کہ میں بھی پاکستان سے کراچی کھارا درکہ رہنے والا میں نے کہا پھر میاں بتا جاتا کیوں نہیں ریاض الجنہ موجود ہے بابو السلام موجود ہے جاتا کیوں نہیں صدیق کے حجرے میں کھڑا ہو جا جاتا کیوں نہیں جہا عمر ممبر لگا کے فیصلے کیے کرتا تھا وہ جگہ موجود ہے میں جامر احمد اللہ علمیل کا میرے عزیزو دنیا سے رہلت کے بعد آپ کے جنازے والی چرپائی پڑی تھی بارہ چاند کے ٹکڑوں کا نیسان ماں موجود ہے میں نے کہا جا صفہ کا چبوتنا موجود ہے ریاض الجنہ موجود ہے اللہ کی قسم ہو کے بھر بھر کے رونے لگا خالپور کے غیور مسلمان ہو رو کے کہنے لگا اپنے زمین اپنی کمیز کے پلو سے آنسو ساپ کر کے حضور کے روزے کی طرح دے کر ایک کوک ماری اور مجھے پکڑ کے کہنے لگا مولانا جانے کے تو بڑا دل کرتا ہے اگر انہوں نے میری جھولی میں دیکھا اور مجھ سے پوچھ لیا اتنا لمبا سفر کر کے بتا میری محبت کتنی اہلے کے آیا ہے اب انشاءاللہ اس سال حج کھلے گا عمرہ بھی کھلے گا میرے عزیزوں خجاج اکرام سے ملنے کے لیے جاتے ہو حاجی ٹوپی لے کے آیا حاجی رومان لے کے آیا حاجی صاحب بتا مدینہ کی خوشبوچہ دے دے حاجی سرمہ تا دے دے حاجی فلانہ دے دے اور میرے عزیزوں تم نے حاجیوں سے جا کے سرمہ خوشبو مانگی کسی حاجی کی جھولی میں نظر ڈال کے دیکھی کہ آجی مدینہ کی خجوریں تو لے کے آیا کہ حضور کے روزے سے اس کے رسول بلایا ہے کہ نہیں پوچھ اس مردے قلندر سے داڑی سفید ہو گئی ہڈیاں کمزور ہو گئی خدا کا قرآن سناتے سناتے بال سفید ہو گئے لیکن قوم کے دل درب نہ ہوئے اللہ باتو بتاؤ بتاؤ میں نے خاندال قربال کر دیا لیکن نانے کے ابے کے دیل پر میں نے آج نانے دی میں نے خاندال قربال کر دیا کہ کسی طریقے سے کلمہ نماز تمہارے دروازوں تک پہنچ جائے اور پاکستان کے غیور مسلمانوں تم کب سے بے ضمیر ہو گئے تم نے میرے بچوں کے خون کی بھی پروانی کی بابوزو میرے عزیزو اہل حق کے سٹیٹ پر بیٹھا ہوں میرے عزیزو پچھلے سال میرے عزیزو مدینہ سریف گیا میں نے جلت البقی میں قدم رکھ کے نہیں دیکھا میرے گھر والے اس پر میرے سے نراز ہو گئے کہنے کے کیا بات ہے جاتا کیوں نہیں میں نے کندر داخل ہوں گا دائیں طرف اہل البیعت کا اہاتھ ہے اس میں ایک مٹی کی ڈھیری ہے جس کے اندر وہ رس ہو رہی ہے اور جس کے پردے کو دیکھ کر آسنان بھی کا سورج دائے بائے ہو جایا کرتا تھا خال پور کے گئے اور مسلمانوں تیری میری بیوی کو تیری میری بچی کو فکر ایسی جوڑا کیسا پہننا ہے فیشل کیسا کرنا ہے چہرے پہ لپا پوتی کیسے کرنی ہے آہ خدا کی کا سب لاکھوں مسلمانوں کی عزت ہے سیدہ کی جوتی کی نوک پر جیسے سیدہ کے جوتے کے نیچے جو مٹی کے ذرات ہیں اُل پر قربال کرنو یہ اسمہ بلتے ہو میں ایسے پوچھ رہی ہے اے اسمہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ بتا دے ایسی ترقیب بتا کہ میرے جنازے والی چرپ بھائی بھر بھی کسی کی نظر نہ پڑے اگر پاکستان کے اندر بیٹی تیرا نام فاطمہ تیرے ذر پہ دپٹا کوئی نہیں بتا جو نبی کی فاطمہ اللہ اکبر اپنے ابے کے روزے کی چھاؤں میں سو رہی ہے تیرا ننگا سر دیکھتی ہوگی فریشتے پیغام دیتے ہوں گے بتا اہل البیت کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی میں بابا جی کے قدموں میں بیٹھ کے جہاں سے مجھے خطابت ملی میرے عزیزو تم اپنوں کی قبروں پہ جاتے ہو دس روپے کے بھول ڈال کے آتے ہو اپنوں کی قبر پہ جاتے ہو پانی کا ڈبائی ڈال کے آ جاتے ہو جب یہاں سے فریشتے پاکستان والوں کی باتیں لے کر گمہ دے خضرہ میں جاتے ہوں گے اللہ اکبر صدیق عمر نبی کا پوچھتا ہوگا بتاؤ پاکستان سے کیا لے کے آئے فریشتے کہتے ہوگے تم وہ لوگ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا آج پاکستان کے مبروں پہ کھڑے ہو کر لوگ تمہارے گلے کر رہے ہیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو تمہارے ساتھ رام فرما رہا ہے تمہارے درمیال میں جو بیٹھا ہوا ہے تمہارے ایمال کی تصدیق زمیل پہ کر کے گیا عرش والے نے تمہارے ایمال کی تصدیق کر دی اب چودہ سو سال کے بعد ظالموں کو بغیرتوں کو دیوسوں کو بیمانوں کو شکل اکل کے لانتیوں کو پتہ لگا صدیق کا ایمان عمر کا ایمانی کوئی نہیں اب واقعی کہنا چاہیے جاز اندگی مدینے سے جھوکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا مو یہ درنی کر دے تک نہیں کوئی نہیں کہ اللہ اکبر میں پاکستان کی طرف سے مخترمو کرتا ہوں اللہ اکبر بغض رسول کی بھو آتی ہے اور نہیں یقینہندہ دین پر کا کبرستان بولا لالو سید اکھتر حرام کر رہا ہے جب پچھتا سید عبداللہ درخواستی کو تجھے کون پراتھے بنا کے دیتا تھا جب محمد کی حدیث یہاں کے بند کر کے پڑھتا تھا جب پوچھو تو سید عبداللہ سندھی کو تُنہیں کون سے مکان بنا ہے کون سے بلڈگے بنا ہی تُنہیں کس طرح گزارے کر کر کہ اللہ کے قرآن کو سنایا ہے اوہ لوگو اوہ لوگو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ خالپور کے اندر دیلپور کے قبرستان سے آواز آ رہی ہے تم لوگ مدینے میں سلوپ بچاتے ہو تمہارا سلام تو دیلپور کے قبرستان سے بھی آگے نہیں جا رہا ہے ہاتھ جوڑنا یارو پیری پیڑنا پیر جی میں نے ایک دن تقریر کی یقیل جانو جمعے کے ختمے میں میرے موہ سے کوئی نہ زیبہ سے غصے میں الفاظ نکل گئے رات کو میرے عزیز ہو میں نے اپنی فیس بک چیک کی بڑھ سب پہ چیک کیا ایک سکھ کا یوں ہاتھ جوڑ کے میسی جایا کہ مولی صاحب تم تو اس نبی کا کلمہ پڑتے ہو جو بات کرتا تھا اس کے موہ سے خوش بھواتی تھی مولی صاحب جس ممبر تے تسی بیندے ہو مولی صاحب اممبر گالا نہیں کردہ او تے لوگ کانون نیڑے کردہ ہے مولا تاڑے پیری پیڑنا مولا ایسی بات نہ کیا کرو ہم سکھو کہ تمہاری زبان سے حسین کے نانے کا شان سنتے ہیں یقیل جانو دل میں نہ بج گیا پھر آواز آئی دل زخمی زخمی لوگو کسے جا کے اپنی پر یا سنائے کسے جا کے دکھڑا سنائے حکومت ہے ہماری مخالی جو نگے باں تھے جو پاس باں تھے میرے عزیزوں جو عزتوں کے محافظ تھے وہ ہی ڈاکون انگے کتنا رو کتنا رو لہو یہ میرے عزیزوں صرف مسجد کی حد تک رونا میں بھی گاری میں جاؤں گا بیٹھ کے میں بھی بھول گے آپ بھی بھول گے لیکن عزیزوں خدا پاک کی قسم ہے صدیق کی گود میں جب سر نبی نے رکھا تھا چودہ سو سال گزر گئے آج تک آسمال کے فرشتے نہیں بھولے جب عمر اور حفظہ رضی اللہ تعالی تلوار لے کے دائے بائے کھڑے ہو گئے کیا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں برادری پڑھنے نہیں دیتی اللہ اکبر انہوں نے حضور کے چیرے کو دیکھ کر مسکرا کر انگلی کا سارا اپنی طرف کیا کہا حضور آتے کیوں نہیں میں ہوں نہ اوہ عمر کے غلاموں عمر کا نعرہ لگانے والوں تمہارے درمیان میں سے عمر کو بھوکنے والا جا رہا ہے تمہارے درمیان میں سے صدیق کو بھوکنے والا جا رہا ہے تمہارے درمیان میں سے نبی کی ختم نبوت پر اگلی اٹھانے والا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کول امتی کول جوال کول میرے عزیزوں اسلام کا فرزل گمبت خضرہ کی طرح مو کر کے کہے صدیق عمر آسو صاف کر مولا آپ سے زیادہ کول جانتا ہے ادھر بیٹی بیٹھی ہوئی تھی ادھر بیوی بیٹھی ہوئی تھی آہستہ آہستہ آنکھوں کی پل کے بھیگنے لگ گئیں آنسوں مبارک رخصار سے ٹپ ٹپ نیچے آنے لگے بیوی نے سینے پہ ہاتھ رکھا میری وجہ سے رونا آیا آنکھیں بند کر دی بیٹی کہہ لگی اپو میری وجہ سے رونا آیا آنکھیں بند کر دی عزیز علیہ السلام حضور میری وجہ سے آنکھیں بند کر دی جبریل علیہ السلام پوچھنے لگے محبوب بولو بولتے کیوں نہیں فرمایا نہ بیوی کے غم نے رولایا نہ بچے کے غم نے رولایا نہ موت کے غم نے رولایا مجھے امت کا غم لولا لائے کبھی روتے خدیجہ کا جنازہ اٹھایا کبھی تین بیٹیوں کو کندے پہ اٹھا کے غمر اسلام چھوڑ گیا وہ بیٹا میرے عزیزو غموں کے بعد ایک بیٹا ملا تھا اللہ اکبر خوشی رہے دوبارہ ویڑے میں آنکھیں آنکھوں لی جب وہ بیٹا دنیا سے گیا دیوار کے سارے لکے آسمان کی طرح بیٹھ آنکھوں کی آنکھوں کی ایڈیوں سے آنسوں نکلنے لگے کہ اللہ محمد طایف کے دکھ برداز کر گیا اس بچے کی اجدائی برداز نہیں ہو رہی اجھے پیری پوالو ہتھ جڑوالو محضور آدمی تمہارے ایک ایک کے آگے ہاتھ جوڑے گا خدا پاک کی قسم ہے اوہ عزت بچاتے ہو حسین کے نانے کے دین کو لٹا دیتے ہو تمہارے سے تو ہمارے نبی نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھے کچھری حضور علیہ السلام نے آپ کو مجھے دعائیں دی روزانور میں مکہ کا درہی ہتی دعائیں دے کے چلا گیا وہ وقت یاد کرو جب بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پہ اپنے پیٹ کو دبا رہے تھے جبرائیل علیہ السلام آگے سوڑے کیا بات ہے کہ بھوک بڑی پریسان کر رہی ہے کہ ذرا زمیل پہ تھوکیے نہ کیا ہوگا کہ جہاں تھوکو گے اللہ زمیل کو سونے کی منا دے گا اگلا سوال کیا جبرائیل کیا میری امت تھوکے گی اس کی تھوک سے بھی سونے کی زمیل بنے گی کہ نہیں ہے کملی والے موہ پر آتھ رکھ لیا فرمایا محمد میں صبرہ بلکہ نہیں آیا امت کو صبر سکھانے کے لیے آیا نہ لال دیکھا نہ حرام دیکھا نہ اپنا دیکھا نہ پرائے کا دیکھا دبا گئے دبا گئے دبا گئے بیٹیوں کے حق دبا گئے بیوی کے حق دبا گئے ماں کے حق دبا گئے اببہ کے حق دبا گئے پڑوسیوں کے محلے داروں کے حق دبا گئے میرے عزیزو اتنا بڑا کلیجہ کہاں سے آ گیا کہ قیامت کے دن ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے گا خدا کے واسطے آج توبہ کرو بڑا رولا دیا مدینے والوں کو اب ایسا کام کر جاؤ مدینے والوں کے چہرے پہ مسکرات آنے لگ جائے ختم نبوت کے چوکی دار بل جاؤ ختم نبوت کی چوکٹ کے چوکی دار بل جاؤ نبوس صحابہ کہ عزتوں پر قربان ہونے والے بل جاؤ عزمت رسول اہل البیت کا دفاع کرنے لگ جاؤ اور تمہیں پتہ ہی نہ لگا ظالم نے ایسی چال کھیلی ادھر اہل البیت کے آج کو کھڑا کر دیا ادھر اصحاب رسول کے آج کو کھڑا کر دیا ان دونوں کو لڑوا دیا تماسہ دیکھ رہے اب بھی کہہ رہے ہو جی مولویوں نے کام کر دیا اگر مولوی غلط کرتے دو دکٹر آدیل شہید نہ ہوتا نظام دیل شام سے ہی شہید نہ ہوتا حبیب اللہ مختار شہید نہ ہوتا اوہ میرے عزیزوں خیر پر کی دھرتی پر ایک مرد قلندر جو قرآن سر پہ رکھ کے کہتا تھا قرآن بھی حق رسول اللہ بھی حق رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے صحابہ بھی حق اوہ لوگو تم نے اس مرد قلندر کے جا کے جنازے پڑھے جس کی ایمولیس میں میں سیوی جلنت کی خوشبو آ رہی تھی اور نئی یقینہ تھا بابا صبح فجر کی نماز کے بعد یہاں چلے جانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ لے کی قبر پر فاتحہ پڑھ کے پوچھنا جنگ کی دھرتی پر ایک مرد قلندر جب سے ہی دعا تجھے جنازہ پڑھنے کے لئے کس نے بھیجا تھا اوہ لوگو ایک لاکھ سے زائد ہتی سو کافی سکون نہیں مارتا جس کی زبان سے قال قال رسول نکلتا ان کی زبان پہ اللہ جھوٹنی لاتا یہی مرد قلندر ہے جس کی زبان سے نکلا تھا میں تو رام سے بیٹھا تھا میری آنکھ لگی مکہ کے در یتیم نے حکم دیا میرا بیٹا سعید ہو گیا ہے جاؤ جا کے جنازہ پڑھو جو جنازہ پڑھے گا تر جائے گا پھر وہی مرد قلندر جنازے والی چرپائی کے پاس کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا میں نے آسمان کو دو مردمہ روتے دیکھا ایک مردمہ امام الولیاء جب گیا احمد علی لہوری تب آسمان رویا تھا ایک مردمہ جب آمام آئیسہ کا نعرہ لگانے والا ہم آئیسہ کی عزت پر قربان ہونے والا خون میں لطمت اپنے جسم کے ٹکڑے بکھروا کے پڑھا ہوا ہے آٹھ امام گم رو رہی ہے لیکن اللہ کا آسمان احزادہ رو رہا ہے شہید ناموسے صحابہ مولنہ حق نواز جنگ بھی شہید ناموسے صحابہ مولنہ حق نواز جنگ بھی شیخ الاسلام حافظ الحدیث حضرت درخواستی شیخ الاسلام حافظ الحدیث حضرت درخواستی خطیب پاکستان مولنہ قاری عبدالحنان صدی کی نعرہ تکبیر مولنہ میں اگر یہ کہوں بے جانا ہوگا تمہیں ملکوں کی صغات نظر آتی ہے ہمیں اس ملک میں ہر شہر کچھے پکان کے اندر صحابہ پر قربان ہونے والوں کی شہادت نظر آتی ہے آج جل کے خون سے غداری نہیں کروگے وعدہ کرو اللہ کے دربار میں حقیقت کروں گا بیاں دوستو چائے کٹ جائے میری زباں دوستو جس زمین پہ نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو جاؤ حضور کے سینہ مبارک کو تھنڈا کرو آج توبہ کرو گناہو والی زندگی سے جاؤ صدیق کے سینے کو تھنڈا کرو اللہ اکبر آج امداد العلوم کے اندر وعدہ کرو صدیق جس طرح تو نے یاری نبھائی ہے تیرے غلام بھی تیرے ساتھ ایسے یاری نبھائیں گے جاؤ فاروق اکبر فاروق اعظم سے میرے عزیز ہو حضور کے روزے میں وعدہ فرشتوں کے ذریعے بھیج دو جیسے اللہ اکبر حضرت اکاشاہ چھڑی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا تھا ادھر عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے اکاشاہ چھڑی اٹھا تلوار ہاتھ میں پکڑ عمر کے سر سے لے کر پیروں تک ٹکڑے کر دے لیکن تلوار کی نوک حضور کی طرف نہ کرنا جاؤ اس عمر سے جا کے کہہ دو عمر خالپور کے اندر تیرے غلام زندہ ہے آج اللہ کی دھردی پر آج خالپور کے اس روحانی اجتماع پر جب پورے ملک سے شاگرد پورے ملک سے محبیت پورے ملک سے پتالیکین حضرات آج میرے عزیز ہو آج پورے ملک سے میرے عزیز ہو مریدوں کا حجوم ہے حضرت کے چانے والوں کا حجوم ہے اور میرے ویرہ کوئی خالی حضر آباد سے خال پور آیا کوئی حضر آباد سے میرے عزیز ہو کوئی لاہور سے خال پور آیا اس نے آکے پوچھا فلانا محلہ کا ہے کڑھی میں نے پتا کوئی نے اس سے پوچھ لے اللہ گوہ اللہ گوہ یقین دانو باب میرے مزیز ہو احمد ندیم سے رابطہ تھا جتنوں سے میں نے پوچھا نہ میں نے مدرزے کا پوچھا نہ میرے عزیز ہو میں نے علاقے کا پوچھا میں نے کہا بابے عبدالقریب کا مدرہ سکا ہے کوئی کہنے لگا میں بھی وہاں جا رہا ہوں مجھے لے جا میں بھی وہاں جا رہا ہوں خدایقی کا سب جھوٹ نہیں بولتا خوشہ مت کروں گا تو میرے عزیز و لعنت میرے موں پہ پڑے گی میں نے تین چار جگہ پوچھا یقین جانو گاڑی والے سے بھی سائیکل والے سے بھی پیدل چلنے والے سے کہ بابا جی کا مدرہ سکا اے چلو نہیں تو میں چھوڑ کے آؤ لگتے ہیں او بابا او بابا تیرے میرے گھر کا رستہ مزار کی طرف جاتا ہے لیکن جس ادارے کو تُو نے رو رو کیا بات کیا اس کا رستہ مدینہ کی طرف جا رہا لٹ گیا بابا لٹ گیا داڑی تس فید کرا دی تھی لیکن لٹ گیا بابا لٹ کے لے گیا خدا کی قسم قل قیامت کا دن ہوگا اللہ اکبر دو مدرسوں کا اعلان ہوگا ادھر اعلان ہوگا مخزن العلوم والے ادھر اعلان ہوگا کہا ہے عبداللہ درخواستی کے جانی سار ادھر کہا ہو گا لان ہوگا کہا ہے عبدالقریب کے شاگیر یہ بابے جب اللہ کے دربار میں آئیں گے اللہ الکے سفید داڑی کو دیکھ کے قسم اٹھا کے کہتاو مسکرانے لگ جائے گا جدوئے کے نکی کے لیے دعوت دے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کرو یہ مدرسہ میرے عزیزوں سیرفیل کا نہیں مدرسہ تمہارا ہے تعونا آپ نے کیے رات کو مسلح پر بیٹھ کے رو رو کے دعائیں اس نے کی اور چلو لوگو مسلح پر کبھی کبار جب گھر میں ہوتے ہوں گے بیٹھتے ہوں گے گاڑی بھی تو میرے عزیزوں مبلغیل کا خطبہ کا مسلح ہے کبھی تصمیحات میں کبھی قرآن کی آیت ہاتھ میں کبھی قرآن کی آیت زبان پر کبھی حضور کی ناز زبان پر چلتے جا رہے ہیں اللہ اکبر دنیا کے سفر بھی ایسے پورے انشاءاللہ آخرت کے سفر بھی اللہ ایسے پورے فرمائے گا دو گے ساتھ اللہ والوں کا بکہ اللہ والوں کا ساتھ دو گے وَتَعَوَنُ وَلَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى بھئی اس کا مصناق بنو گے انشاءاللہ تعالی اس آیت کے سائے تلزدگی گزارو گے اپنا مال جان بداری سے دینیا کے لیے اللہ کے دیل کے لیے قرآن کی ترقی کے لیے حدیث کی ترقی کے لیے غلامان مصطفیٰ کے لیے اپنا مال جان قربان کرو گے انشاءاللہ